بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل ہی بے خبر تھے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے کہنے پر مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں سوال کیا کیونکہ عربوں کے ہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی ان کو کوئی انفرمیشن نہیں تھی اور ان کا علم یا ان کی انفرمیشن صرف اہل کتاب کو تھی اور وہ آپ کو چک کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ آیا صحیح سچے پیغمبر ہیں یا نہیں تو ان کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے وہ پورا واقعہ ایک ہی سٹرچ میں آپ کو بتا دیا اور نہ صرف یہ کہ ایک سٹرچ میں اس واقعے کو نازل کیا بلکہ اس کہانی کے اندر ان کو بھی فٹ کر دیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا اسی طرح تم آج اپنے ساتھی کے ساتھ یہ معاولہ کر رہے ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ جو تھے وہ آپ کو پہچان نہیں رہے تھے آپ کی امانت کو آپ کی صداقت کو آپ کی سچائی کو بلکہ دراصل بات کیا تھی ان کے اندر یہ حسد تھا کہ ہم بڑے تھے تو ہمیں کیوں نہیں چنا گیا ہمارے اوپر حق کیوں نہیں آیا تو فرمایا کہ اس سے پہلے تم بالکل بے خبر تھے اس قول یوسف علی ابیہی اور یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا تھا اب باجان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے در پہ آزار ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ شیطان کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا تیرا رب تجھے اپنے کام کے لئے منتخب کر لے گا کون سے کام کے لئے؟ نبوت کے لئے اور تجھے باتوں کی تہت تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر آل یاکوب اور تیرے اوپر اور آل یاکوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور عصاق علیہ السلام پر پوری کر چکا یقینا تیرا رب علیم اور حکیم ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور اس کی اس کا اختتام بھی خواب ہی کے پر ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری زندگیوں کا بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں لیکن بات یہ ہوتی کہ خوابوں کے پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہم اپنی خطہ پسند سے نہ تو کوئی خواب دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی نا پسندیدہ خوابوں کو آنے سے روک سکتے ہیں اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاں میں سے ہے پینتالیسوں حصہ ہے اور خواب جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو وہ بشارت دینے والا ہوتا ہے خوشخبری دینے والا ہوتا ہے دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو غمگین کرتا ہے اور یہ خواب جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اپنے دل کی باتیں ہوتی ہیں دل کے خیالات ہوتے ہیں اب خواب کی تعبیر کیسے کرنی چاہیے اس میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ابو رزین رضی اللہ تعالی عنو سے مر بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تعبیر خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے وہ پرندے کے پاؤں میں معلق ہوتا ہے یعنی وہ تعبیر جب تک نہیں کی جاتی تو وہ واقع نہیں ہوتا جب تعبیر کر دی جاتی ہے تو پھر وہ واقع ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے انسان کو اپنے خواب کو سوچ سمجھ کر بیان کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور سننے والا جو ہے جو تعبیر دے گا وہی اس خواب کی تعبیر ہو جائے گی تو اچھا خواب جب آئے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ رہنمائی ہمیں سنت سے ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو بتائے کیونکہ انسان کو جب بھی کوئی خوش خبری ملتی ہے تو انسان کا بہت دل چاہتا ہے وہ کسی سے شیئر کرے کسی کو بتائے اپنی خوشی کسی کے ساتھ شیئر کرے تو اس میں بتانا کس کو چاہیے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے یا وہ جس سے محبت کرتا ہے یعنی جہاں محبت ہے پیار ہے ان کے بیچ میں کیونکہ اگر کسی ایسے شخص کو بتا دیا کہ جس کے اندر حسد ہے تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عموماً اٹ ٹائمز انسان اپنے کلوز ریلیٹفز کو ایسی چیزیں شیئر کرتا ہے جس میں بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں لیکن بعض اوقات بہن بھائیوں کے اندر بھی حسد ہو سکتا ہے اور اکٹھے ایک جگہ رہنے والوں کے اندر حسد ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر انسان کسی کو نہ بتائے اور خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صدقہ خیرات وغیرہ دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پسندیدہ خواب کوئی دیکھے تو اسے بیان کر دینا چاہیے اور اس کی تعبیر کی وضاحت بھی کر دینی چاہیے اور برا جب خواب آئے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے ابو سعید خدیری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ خواب کسی کو نقصان نہیں دے گا تو اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو خواب کا مانگے بھی سمجھتا ہو اگر آپ کے پاس آ کر کوئی خواب سناتا ہے اگر تو اچھا ہے تو اس کا مطلب بتا دیں لیکن اگر اچھا مطلب نہیں ہے تو پھر نہ بتائیں ہاں وضاحت کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے کیونکہ اس کا یہ اب اس میں دو چیزیں پتا چلتی ایک تو یہ ہے کہ اپنا خواب ہرے کو نہیں سنانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو کہ انسان کسی کو خواب بتائی نہ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ خواب کسی چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خاص رہنمائی انسان کے لیے مقصود ہو تو ایسی صورت میں وہ انسان اس سے محروم رہ جائے گا اسی لیے اس کو سنانا چاہیے کہ جو سچا انسان ہو جو صاحب علم ہو اور ایسا انسان ہو کہ جس سے آپ کو جو آپ سے کوئی بزخ بغز نہیں رکھتا کوئی نفرت نہیں رکھتا تو ایسے انسان کو خواب سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے اوپر جس طرح تمہارے بزرگوں پر اپنی نعمت تمام کر چکا ہے وہ تمہارے اوپر بھی کرے گا یقیناً تیرہ رب علیم اور حکیم ہے حقیقت ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم پورا ایک جتھا ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابباجان بلکل ہی بہک گئے ہیں چلو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے یعنی ساری اٹنشن پھر تمہاری طرف ہو جائے گی یہ کام نیک بن جانا کیونکہ تھے تو پیغمبر کی اولاد نا تو اس وجہ سے اچھائی اور برائی کا فرق جانتے تھے لیکن آپ سوچیں دیکھیں کہ شیطان انسان کو کس طرح ورغلاتا ہے کہ اس سے پتا چلتا کہ کوئی شخص کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب شیطان سے محفوظ ہوں نہیں شیطان جو ہے وہ کسی وقت بھی انسان کو فسلا کر سکتا ہے اس وجہ سے انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے تو انہوں نے جو کہا تھا کہ پھر ہم ایسا کام کر کے نیک بن جائیں گے تو ضروری نہیں کہ اللہ تعالی بخشی دے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بخشتا ہے تو کبھی بھی انسان کو اس توقع کے ساتھ کے ہماری بخشش ہو جائے گی تو گناہ پر گناہ کرتے نہیں چلے جانا چاہیے بلکہ رو رو کر اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سے اس گناہ کو اس برائی کو نکال دے اور دور کر دے اور یہاں یہ بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ یہ ساری سیچویشن کیوں پھیش آ رہی تھی اس کے پیچھے اصل میں حسد تھا اور حسد ایک ایسی چیز ہے جو انسانی رشتوں کے اندر رحم کو ختم کر دیتا ہے اور اس واقعے میں بھی حسد انہ تکبر خود پسندی اپنی محبت یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں چاہا جا رہا ہم سے کیوں نہیں محبت کی جا رہی ہمیں اتنی امپورٹنس کیوں نہیں دی جا رہی جتنی یوسف کو دی جا رہی ہے اور وہ صرف اس بات میں زد میں آ گئے تھے ورنہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی یوسف علیہ السلام کی کچھ گارڈ گفٹڈ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اپنے والد کے منظور نظر بن گئے تھے اس میں ایک تو اچھا خوبصورت اخلاق اور دوسرا پھر نیکی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھانا تو بعض آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات بچوں میں سے بھی ایک بچہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو بہت جس کے اندر خیر ہوتی ہے اور وہ بہت ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے بہت نیکیوں میں آگے ہوتا ہے تو وہ پھر ماں باپ کی ایک اٹنشن وہ گین کر لیتا ہے اور یہ سب ہی کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پر ضرور ہوتا ہے تو یہاں پھر باقی بچوں کو حسد ہونے لگتا ہے تو یہ حسد جو ہے یہ انسان کے ایمان کے منافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک حسد ہے اور دوسرا ایمان ہے یعنی یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو حسد کیا ہے یہ ایک بیماری ہے دل کی بیماری ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرائیت کر جائے گی اور وہ بیماری ہے حسد اور بغض جو مونڈ دینے والی ہے بالوں کو نہیں بلکہ انسان کے دین کو مونڈ دینے والی ہے اور اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انڈویجول کیپیسٹی میں بہت اچھے انسان ہوتے ہیں ذاتی طور میں نیکیاں کرنے والے خیرخواہی کرنے والے خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں آپ سے ملیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کے اندر صرف خیر ہی خیر ہے لیکن وہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتے کیونکہ ان کو کسی کا آگے نکلنا اور اپنا پیچھے رہنا یہ برداشت نہیں ہوتا جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں ڈامز خراب ہوتے ہیں اور تعلقات کیوں بگڑتے ہیں انہی جذبات کی وجہ سے اور پھر لیک پولنگ شروع ہو جاتی ہے پھر ایک دوسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے پیچھے پیچھے برائیاں ہو رہی ہیں الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اور یہ سارا کھیل دراصل شیطان کھیل رہا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ تو اس صورت میں ہم سب کیلئے ذمہ داری ہیں چاہے گھر کی زندگی کا معاملہ ہو چاہے کسی ادارے میں کوئی ورک پلیس ہے کہیں پر بھی جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے انسان کے لیے کہ آپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کی تعلقات رکھتے ہیں اور کامیاب وہ ہے کہ جو دوسروں کی طرف سے آنے والی زیادتیوں کے مقابلے میں اور دوسروں کے آگے نکلنے کے باوجود اللہ کے اوپر پوری طرح سے توقع رکھے اور کوئی ایسی نیگیٹیف فیلنگ اپنے اندر نہ پیدا ہونے دے اور آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناتے اگر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی ہمیں سنت میں بہترین علاج ملتا ہے حل کے طور پر علاج کیا ہے کہ انسان کا جو دل دوسروں کی طرف سے بغض اور نفرت اور حسد یہ ساری چیزیں جب بدگوانیہ دل میں آتی ہیں تو اس کا علاج آیام بیز کے روزے ہیں ہر ماہ کے تین روزے بارہ تیرہ تیرہ چودہ اور پندرہ کے جو روزے ہیں چاند کی تاریخوں کے وہ بہترین ہے اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے لیے بہت اچھے ہیں تو انہوں نے بھی کیا فیصلہ کیا کہ حسد اس حد تک پہنچا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں اور قتل کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کوئے میں ڈال دو کوئی آتا جاتا کافلہ اسے نکال لے گا اور ہماری جان چھٹ جائے گی اس قراردار پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابباجان کیا بات ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یعنی دوسرے کو گلٹ پر مبتلا کرنے کا بڑا اچھا طریق ہے کہ بات اوپر سے آو حالانکہ ہم اس کے سچے خیخواں ہیں اندر دل میں حسد اور بغض بھرا ہوا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بڑے ویل وشر ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کچھ چرچگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ پھار کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں پھر تو ہم بہت ہی نکمے ہوں گے یعنی ہم بہت لوزر ہوں گے اور آپ بہت اوور پروٹیکٹڈ ہو رہے ہیں اس کے معاملے میں اس طرح اسرار کر کے وہ اس کو لے گئے اب یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بھائی جو ہیں یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور جھوٹ اسی کا نام ہے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان کے اوپر کچھ ہو دل میں کچھ رکھا جا رہا ہے زبان سے کچھ اور بولا جا رہا ہے تو اب باپ کو بہلاب حسلہ کر وہ یوسف علیہ السلام کو لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو ان کو کوئے میں پھینکائیں اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے جھوٹ میں پھر دھوکہ بھی شامل ہو جاتا ہے جو انتہائی نقصان دے ہیں ایک روایت میں بھی رمضان کے بارے میں آتا ہے روزے کے بارے میں بیسیکلی روزے کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ سبحان و تعالیٰ کو اس شخص کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں یعنی ایک شخص جو ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لیکن جھوٹ بھی بولتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس ضرورت نہیں ہے کسی انسان کی کہ وہ صرف اپنے کھانے پینے کا روزہ رکھ لے اور اپنے عمال کی اصلاح نہ کرے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے پھر ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں بہت اہم حدیث ہے کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جل سزا دے دے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا کو جمع رکھے یہ کون سے گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا بھی ملے بھی گی اور آخرت میں بھی ملے گی سب سے پہلی چیز خیانت ہے دوسری چیز قطع رحمی ہے اور تیسری چیز جھوٹ ہے تو ان تینوں گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور انہی میں ایک جھوٹ بھی ہے تو ہمیں چھپ کر بھی اللہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے تو یہ ہمارے لئے کس قدر بیزتی کی بات ہے تو جھوٹ میں کوئی فائدہ نہیں تو یہ اس جھوٹ کے ساتھ اسرار کر کے یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ اسے ایک اندھے کوئے میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تو ان کو ان کی حرکت جت لائے گا یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں شام کو وہ رات کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آگئے یعنی کوئے میں جب پھینک دیا تو اس کے بعد روتے ہوئے آگئے اور رات کے وقت کیوں آئے تاکہ رات میں ایکسپریشنز نہ نظر آسکیں اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی اور کہا اببا جان ہم دور کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا یعنی ہم دورتے دورتے دور چلے گئے یوسف چھتے یوسف علیہ السلام وہ پیچھے تھے کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں اور وہ یوسف کی قمیز پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لئے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہمیں یعقوب علیہ السلام کا کردار ملتا ہے ایک باپ کا کردار کہ وہ سب سمجھ رہے تھے لیکن کس قدر حکمت کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں بچوں کو اس وقت ڈانٹ نہیں ڈانٹتے نہیں ہیں غصہ نہیں کرتے اور معاملہ ظاہر کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی کریتے نہیں ہیں پیغمبرانہ اخلاق بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی بہترین اخلاق اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اچھا صبر کروں گا فصبر جمیل واللہ المستعانو علامہ تسفون اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا اور جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور اس کے بجائے بچوں کے بجائے کیا کرتے ہیں اللہ کے آگے روتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں غم کے موقع پر تکلیف کے موقع پر دکھ کے موقع پر اور کس طرح خود کو اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ ایسی سیچویشن پیش آتی ہے وہ کیا معاملہ کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب ایسی کوئی سیچویشن ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جس کا قصور نکل آتا ہے یا جس کا قصور نہیں بھی ہوتا لیکن الزام لگا کر اس پر اس کو خوب بیزت کیا جاتا ہے اور بول چال چھوڑ دی جاتی ہے اس کے ساتھ شدید ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے اس کے ساتھ رونا دھونا اس سے شکایت اس سے شکایت اور پھر ایسے ساری چیزوں میں معاملات حل نہیں ہوتے یہاں یاقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں واللہ مستعان اللہ ہی مددکار ہے اللہ سے مدد پانگو گا تم سے نہیں بندوں سے نہیں اور اللہ اس معاملے کو مجھ پر واضح کر دے گا ادھر ایک وقافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے کہا سقے نے جو گوہے میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام لٹک کر باہر آ گئے اور پکار اٹھا کہ مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے اور ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا کیونکہ اس علاقے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہیں تھے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا نہ اندازہ ہی نہیں تھا یوسف علیہ السلام بہترین انسان ہیرے سے بھی زیادہ قیمت تھی لیکن لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی چند درہموں میں ان کو بیچ ڈالا اور بعض اوقات ایسی ہی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بہت ایسی بہترین اولاد دیتا ہے کہ جو ہیرے جیسی ہوتی لیکن عموماً لوگ قدر نہیں کرتے ان کو ان کی پرسنالیٹیز کو کرش کر دیتے ہیں اور ہر وقت ایک نیگٹیو رویہ ہوتا ہے ہر وقت ایک بلیمنگ ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا پھر مائیں جو ہیں وہ بددوائیں دینا شروع کر دیتی ہیں تو یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے زیادہ کی امید نہ رکھتے تھے تو یہ سارے رویہ جو ہی ہیں انتہائی غلط رویہ ہیں ان سب سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح سے رکھنا بائید نہیں کہ یہ ہمارے لئے مفید ثابت ہو یہاں ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں اب آپ دیکھیں اللہ کی شان انماع الاسری اسرا کہ وہاں پر کس طرح بے قدری ہو رہی تھی نا قدری ہو رہی تھی اور یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ان کو جو قدردان ہیں اور اپنی بیوی سے بھی کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا تو بظاہر بھائیوں نے حسد کا معاملہ کیا کوئے میں پھینک دیا اور اپنی طرف سے بلکل ختم کر دیا تھا اور پھر یہ مصر کے بازار میں بکتے ہیں ایک پیغمبر کے بیٹے مصر کے بازار میں بکتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کی پلیننگ ہی کچھ اور تھی اور وہ عزیز مصر یعنی فائنینس جو منسٹر تھا مصر کا اس کے گھر میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے پہنچا دیا کیونکہ وہاں پر ان کو بہت ساری چیزیں سیکھنی کو ملی اور ان کو وہ سارا محول دیا گیا جس کے بغیر وہ خاص کام جو تھا وہ ممکن نہیں تھا تو اب کیا ہوتا ہے پھر فرمایا کہ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے اس زرزمین میں قدم جمعانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کر دیا یعنی اللہ نے کس طرح بھائیوں نے بدنیتی کی تو اللہ نے کس طرح ان کو بہترین جگہ پہنچا دیا اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے کسی خاص محول میں لے جاتا ہے یا خاص مشکلات اور مشکتوں سے ان کو گزارتا ہے اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ظلم ہو رہا ہے اور بہت زیادتی کی بات ہو رہی ہے لیکن ان تمام مشکلات اور مصیبتوں سے گزر کر انسان مچور ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دراصل کسی خاص کام کے لیے پختہ کر رہے ہوتے ہیں تیار کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر دورے ڈالنے لگی یعنی اب گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور ایک دروز دروازے بند کر کے بولی آجا یعنی محل کے جو دروازے تھے وہ سارے بند کر دئیے اور کہا آجا یوسف نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے جو بہت انفلوینشل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور مال و دولت بھی رکھتی ہے اثر و رسوخ بھی رکھتی ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ مرد کے لیے ایک عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے کوئی اور فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دے نہیں چھوڑا ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو لہٰذا دنیا سے بچو اور عورت سے عورتوں سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے ہی ہوا تھا اور جو عورت کے فتنے کا شکار نہ ہوا اس کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ عرش کے سائے تلے ہوگا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم کبھی فنا نہیں بایا کرتے اور وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا یعنی وہ بھی اس عورت کی طرف یوسف علیہ السلام بھی بڑھ جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کی خاص حفاظت کا انتظام کیا ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں تک کہ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا کمیز کھینچ کر پھار دیا دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر بری خراب نیت کرے جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے اب آپ سوچیں کہ بلکل ہی عد بدل گئی ارادہ اپنا تھا برائی کا اور الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر لگا دیا تو یوں لگتا ہے کہ اس معاشرے کی عورت جو ہے وہ بہت بگڑ گئی تھی تو یوسف نے کہا کہ یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی اس عورت کے اپنے کمبے قبیلے میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت دی کہ اگر یوسف کا کمیز آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا اور اگر اس کا کمیز پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے تو جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کمیز پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالا کیا ہیں واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں اور یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ تو ہی دراصل خطاکار تھی اب بات دراصل یہ تھی کہ عزیز مصر جس پوزیشن میں تھا اب اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر بات باہر نکل گئی تو عزت خاک میں مل جائے گی لہٰذا وہ یوسف علیہ السلام سے کیا کہتا ہے کہ آپ خاموش رہیں اور اس کے بارے میں کسی سے بات نہ کریں یہاں پر آیت نمبر 29 سورہ یوسف کی مکمل ہوتی ہے اور یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد باقی ہم اس قصے کو مکمل کریں گے اس بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ